ہلو فرینڈز اینڈ کیڈز کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا دھمال مچنے والا اتنا دھمال مچنے والا ان گاڑیوں کی مدد سے کیا بہران رہ جائیں گے آج سے پہلے مجھے امید ہے کہ کسی فرینڈز نے کسی میرے پیارے کیڈز نے ایسی ویڈیو انٹرنیٹ پر نہیں دیکھے ہوگی سو ہماری ویڈیو شروع ہو گئی ہے اتنا ہم سے سکون سے بیٹھیں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس سے پہلے کسی ویڈیو میں آپ کو اتنا مزہ نہیں آیا ہوگا جتنا کہ آج کیسے ویڈیو میں آنے والا ہے سو پیارے کیٹ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک ٹرک ہے جو بہت زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے روڑ پہ جو بھی سامان اس کے رستے میں آرہا ہے یہ اسے توڑتا ہو جا رہا ہے اصل میں کہانی یہ ہے کہ یہ ٹرک جا رہا ہے ایک پرانے گھر کے ملوے کو اکٹھا کرنے مطلب کہ اس ملوے کو یہ گرائے گا کہیں اس ملوے کو پہلے لوڈ کرے گا اور پھر اس کے جا کے کہیں گرانے والا ہے تو اس لیے اس کو اتنی جلدی ہے پیچھے جو ہے وہ اس کو بلا رہے ہیں کہ بھائی سامان لوڈ کرنا ہے جلدی آجاؤ تو یہ جو ہے وہ اس لیے اتنی تیدی سے جا رہا ہے اور آگے جا کے اس کو گھر ٹوٹا ہوا ہے پرانے بیلڈنگ پرانا گھر جو وہ ٹوٹا ہے پڑا ہے اس کا جو ملوہ ہے وہ اسے لوڈ کرنا ہے اور یہ پہنچایا ہے ابھی یہ گھر کا مٹیریل گھر ٹوٹا ہوا ہے جس کا ملوہ یہ ٹرک لوڈ کریں گے اور لے کے جائیں گے اور اس جدہ پہ نیا گھر بنیڈا نیا مٹیریل بھی آ چکا ہے جس کو ابھی سیٹ کریں گے اور آپ کے سامنے گھر پیار ہو جائے گا اپنے کام کے بعد ہمارے ٹرک کے ٹائر پنچر ہو گئے اب ہمارے یہاں رپیئر کروائیں گے ٹائر بدلی کروائیں گے اور اس کے بعد اپنے نیا ٹارکٹ کو اچیب کریں گے یہاں یہ ٹرک اپنے ٹائر جو ہے وہ پنچر ٹائر چینج کرنے کے بعد اپنے ٹرک کو جو ہے وہ واش کروائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک پہ گندگی لگی ہوئی ہے اور اس کو یہ واش کروائے گا سابون پہلے لگ رہی ہے اور اس کے بعد اس کو پانی سے دھویا جائے گا جس کے بعد یہ چمک جائے گا اور اس کے بعد واش ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ جائے گا اپنے نئے ٹارکٹ کی اوڑ سو پیارے کے لئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابون کے بعد جو ہے وہ اس کو پانی سے دھویا جا رہا ہے جیسا کہ ہم اپنی گاڑیوں کو دھوتے ہیں ڈیٹرجن کے بعد پانی اور اس کے بعد خوشک کپڑا ویسے ہی اس کو بھی دھویا گیا ہے اور اس کو دھونے کے بعد ہماری گاڑی چل پڑی ہے اپنے نیکسٹ جو ہے وہ کام کی طرف ہے اور یہاں یہ چلتی جائے گی اپنے درست راستے کو پکڑتے ہوئے یہ اگر جائے گی تو ہی یہ پہنچ پائے گی اور اگر یہاں اس نے رونگ راستہ لیا رونگ بے پکڑا تو یہاں یہ جائے گی نہیں جائے گی رک جائے گی اور جیسے جیسے یہ جا رہی ہے رستے میں اس کو سامان بھی مر رہا ہے کیونکہ یہ ایک ٹرک ہے جو یہ سامان لوڈ کرتا ہے تو یہاں بھی یہ سامان ہی لوڈ کر رہا ہے اور جیسے جیسے یہ جائے گی رستے میں اس کو سامان باکسز بیگ سب کچھ ملے گا جو کہ یہ اپنی گاڑی میں لوڈ کرتی جائے گی اور ایک جگہ جا کے اس کو اتار دے گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستہ جو ہے وہ کتنا مشکل ہے یہ روڈ والا راستہ نہیں ہے یہ لکڑیوں کا راستہ ہے جو کہ لکڑیوں کے اوپر سے گاڑی جا رہی ہے اور اپنے سامان کو اکٹھا کر رہی ہے اکٹھا کرنے کے بعد ٹرک لوڈ ہونے کے بعد یہ جائے گی اور اس کو ایک جنگہ اتار دے گی جہاں کہ اس کو کہا گیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ کس طریقے سے جا رہی ہے کیسے مشکل راستے سے یہ سفر کر رہی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو آگے در آگے بائی پاس کیا جا رہا ہے اور اسی طرح یہ پہنچے گی اپنے ٹارگٹ کی اور اب ہمارا ٹرک جو ہے وہ یہاں سے لوڈ ہو رہا ہے جو سامان اس نے لوڈ کرنا ہے وہ اس کے اندر خود پر خود جو ہونے وہ ڈال رہا ہے اور یہ پہنچا دے گا اس کو جہاں اس نے جانا ہے در یہاں صرف اس بات کا ہے کہ کہیں اس کا فیول نہ ختم ہو جائے اور دوسرا مین مسئلہ کہ کہیں یہ کریش نہ ہو جائے اگر کریش ہو گئی تو درک ہمارا کلٹی ہو جائے گا بولٹ جائے گا اور دوسرا زمان بھی اس کا لوڈ کیا ہوا سارا زائے جائے گا اور پھر سے ہمیں جو ہوا نئی ریس شروع کرنے پڑے گی دوبارہ سے شروع سے شروع کرنا پڑے گا جو کہ ہوتی زیادہ بورنگ والا سین ہو جائے گا تو اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ تو یہ الٹے اور نہ اس کا پیٹرول کتم ہو اور بہت ہی بہترین طریقے سے یہ سفر کر رہا ہے مجھے تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دیکھنے میں مزا رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ سفر کرتا رہے تو ہی بیسٹ ہے تو ہی یہ اپنے سامان جو ہے وہ جو اس نے لوڈ کیا ہوا یہ خالی کر پائے گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لکڑی کے نیچے چھوٹے چھوٹے ویل لگیوں ہیں اور یہ گاڑی کو آگے پاس کر رہے ہیں اور یہ تو بہت ہی زبردست کی زم کا وے ہے راستہ ہے لکڑی جو کہ گاڑی کو بڑے آرام سے آگے پاس کرتا ہے لیکن ہماری گاڑی خود ہی جلدی میں ہوتی ہے تب ہی وہ اٹک جاتی ہے سو پیارے کیٹز ہمارا ٹرک پہنچنے ہی والا ہے اور ویڈیو کا بھی انڈ ہونے ہی والا ہے تو ہست رہیں مسکرات رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ان ویڈیو سے اسی طرح مزا لیتے رہیں ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے آگے آپ کو اسی چینل پہ اس سے بھی زیادہ بھائنگ کر ویڈیو ملنے والی